اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ اگست دو ہزار اکیس کے ویزا بلٹن کی مومنٹ اور انیلیسس اس کے علاوہ ویزا بیک لکس کی موجودہ صورتحال اور اس کی وجوہات ویزا بلٹن میں ویزا پریورٹی گائیڈ لائنز کا عمل دخل مستقبل میں ویزا بلٹن کی مومنٹ کی پیشگوئی اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات اپنے ویزا کیٹگری کے حساب سے کب تک اپنا انٹرویو متوقع کر سکتے ہیں یا آپ کا انٹرویو کب تک آ سکتا ہے جی ناظرین تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جولائی اور آگست دوہزار اکیس کے ویزا بلٹن میں مومنٹ کیسی ہیں فیملی کٹگریز کے حوالے سے تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے جولائی دوہزار اکیس کا ویزا بلٹن اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے مہینے جو ہے وہ ویزا بلٹن میں کافی اچھی مومنٹ سوئی تھی یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی اچھے سے مومنٹ سوئی فیملی کٹگریز کے اندر فائنل ایکشن ڈیٹس میں بھی اور اس کے علاوہ ڈیٹ فور فائلنگ میں بھی مطلب ویلکم لیٹر اور انٹرویو لیٹر کی دونوں جو چارٹس ہیں اس میں بہت اچھی مومنٹس رہیں اور اسی طرح انڈیا کے بھی ویزا بلٹن کے اندر مومنٹس صحیح رہیں لیکن ابھی جو آگست کا ویزا بلٹن آیا ہے یہ آپ کے سامنے آگست دوہزار اکیس کا ویزا بلٹن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے F1 کیٹیگری فائنل ایکشن ڈیٹ جو ہے وہ 22nd of November 2014 ہے جس میں 7 دن کی مومنٹ ہے جبکہ F2A وہ کرنٹ چل رہا ہے F2B 22nd of September 2015 F3 8 November 2008 7 days کی مومنٹ F4 1st of March 2007 21 days کی مومنٹ جبکہ جو فائلنگ چارٹ ہے چارٹ بھی اس میں بالکل بھی کوئی بھی مومنٹ کسی بھی کٹیگری میں نہیں ہوئی اسی طرح انڈیا کے ویزا بلٹن میں 22nd of November 2014 F1 سیم ہے فائنل ایکشن ڈیٹ 7 days اسی طرح F2A بھی فائنل ایکشن ڈیٹ میں کرنٹ ہے سیم چل رہا ہے F2B بھی تقریباً سیم ڈیٹ ہے F3 بھی سیم ہے جبکہ F4 میں جو ہے وہ 1st September 2005 پر آیا only 17 دن کی مومنٹ ہوئی ہے اور اسی طرح انڈیا کے ویزا بلٹن میں بھی جو فائلنگ چارٹ ہے ویلکم چارٹ اس میں کوئی بھی مومنٹ نہیں ہوئی تو جناب یہ تھی ویزا بلٹن کی مومنٹ اب جانتے ہیں کہ ویزا بیک لاؤکس کی وجوہات اور موجودہ صورتحال تو بیک لاؤکس کی موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اپریل 2021 کے اندر جو لوگ انٹرویو ہونے کے بعد مارچ میں اس کے بعد جو بیک لاؤک کی سیچویشن تھی وہ تھی 494-289 جن کے انٹرویو مارچ میں وہ اس کے بعد بیک لاؤک آ گیا تھا 494-289 پر جبکہ بعد میں اپریل کے انڈ تک جو ہے جو لوگ ان کے انٹرویوز لیے گئے وہ 18,979 تھے اور اس کے بعد یہ ٹوٹل جو بج گیا وہ 475-310 کا بج گیا اسی طرح انٹرویوز کے بعد جو ہے وہ میہ کے مہینے میں 481-965 پر آ گیا جبکہ جون کے مہینے میں انٹرویوز 30,320 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے اور آخر میں یہ بیک لاؤک جو تھا وہ 506-221 پر آ گیا تو نوی سی کے بیک لاؤک کے سٹیٹسٹکس ریپورٹ کے مطابق جو ہم نے ابھی دیکھی ہے جون کے مہینے میں 30,320 لوگوں کے انٹرویوز ہوئے اور اس کے بعد بیک لاؤک جو تھا وہ 506-221 پر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 6 فیصد پینڈنگ اپلیکنٹس کے انٹرویوز کیے گئے اور اس کے علاوہ 74% اپلیکنٹس ابھی بھی ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ہونے کے بعد اپنے انٹرویوز کے منتظر ہیں تو اس حساب سے آلموس 6.5% کا انکریز ہوا ہے بیک لاؤک کے اندر تین مہینے کے اندر تو اب بات کرتے ہیں کہ بیک لاؤک سی سیچوئیشن کیا ہے تو پاکستان میں اس وقت جو ہے امیڈیٹ ریلیٹیوز جو ہیں ان کی کیٹیگریز میں 22nd of July 2020 تک کے جو ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ہیں ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی تک تاحال کوئی نئے انٹرویو لیٹرز نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ منتہ انڈ پہ آ جائیں تو آلموس 11 months اور 25 days کا بیک لاؤک فیملی کیٹیگریز میں 5th of November 2019 کے جو ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ تھے ان لوگوں کے انٹرویوز سکیجول ہوئے ہیں اور 14 جولائی تک ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو اس حساب سے اب تک کوئی نئے انٹرویو لیٹرز تو نہیں آیا لیکن اس حساب سے امید ہے کہ اب اس مہینے کے آخر میں یا نیکس مہینے کے سٹارٹ میں امید ہے کہ نئے انٹرویو لیٹرز آئیں گے تو یہ آلموس 1 year 8 months اور 12 days کا بیک لاؤک بنتا ہے اسی طرح انڈیا میں بیک لاؤک کی سیچوئیشن کچھ اس طرح سے ہے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا سروے فارم جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا اور اب تک کی جو میری ریپورٹ ہے اس کے مطابق امیڈیٹ ریلیٹیوز کی جو کیٹیگریز میں اس میں میرے انیلیسز اور میرے جو سروے فارم ہے اس کے اکورڈنگلی جون اینڈ جولائی 2020 تک کے جو ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کا معاملہ چل رہا ہے ابھی تک آلموس وہی 12 مہینے کا بیک لاؤگ ہے اور انڈیا کے فیملی کیٹیگریز کے اندر جو ہے ایک کیس میں نے اسے دکھا تھا جو کہ ایف فور کیٹیگری کا تھا اور ان کی جو ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹ ہے وہ 23rd آکٹوبر 2018 ہے جبکہ اس کے علاوہ جو میں نے کیسز دیکھے وہ ایپریل 2019 کے ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ کیسز ہیں جو کہ فیملی کیٹیگریز کے اندر ہیں تو اگر ہم ایپریل 2019 سے بھی کاؤنٹ کریں تو یہ 2 years اور 3 months کا بیک لاؤگ بنتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ reasons کیا ہیں ویزا بیک لاؤگ کے جو اتنا بڑا بیک لاؤگ بنا ہوا ہے یہ اس کے reasons جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وجوہات میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2020 کے آغاز میں پینڈیمک آیا کوویڈ 19 کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں ہی ایمبیسیز بند ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پریزیڈنشل پروکلمیشنز لگائیں گئیں ان کی وجہ سے تقریباً تمام قسم کے ویزا پروسیسنگ جو ہیں آپریشنز ان کو روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو بیک لاؤگ 2020 کے جنوری میں 80,000 پر تھا وہی بیک لاؤگ بڑھ کر کوویڈ 19 اور پریزیڈنشل پروکلمیشنز کی وجہ سے بڑھ کر جنوری 2021 میں 2,25,000 پر پہنچ گیا اور پھر فروری 2021 میں جب پریزیڈنشل پروکلمیشنز کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد یہ بیک لاؤگ مئی 2021 کے آتے آتے 481,965 پہ پہنچ گیا تھا اور اب جون 2021 کی رپورٹ میں یہ بیک لاؤگ 506,221 ہو گیا ہے چے جائے کہ ویزا پروسیسنگ کا عمل چل رہا ہے لیکن یہ بیک لاؤگ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ویزا بولٹن میں ویزا پریورٹائزیشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے جب یہ بیک لاؤگ فروری 2021 کے بعد سے مزید بڑھنا شروع ہوا تو اس کے بعد سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لائے عمل تیار کیا اور ترتیب دیا جس میں انہوں نے تمام ایمبیسیز کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ آپ سب ان ہدایات کے مطابق ویزا جاری کریں گے تاکہ جلد سے جلد ویزا بیک لاؤگز پر کابو پایا جا سکے ان ہدایات کے مطابق جو چار ٹیئر فور ٹیئرز پر مشتمل ہے اس میں ٹیئر ون جو ہے وہ ہائیس پریورٹی ایمبیسیز کی طرف سے آئی آر تھری اینڈ آئی آر فور اس کے علاوہ اس کیو اینڈ ایس آئی فور افغان اینڈ ایراکی نیشنلز ورکنگ ویڈ دا یو ایس گورنمنٹ جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے افغان اور ایراکی نیشنلز کام کر رہے ہیں اس کے بعد ٹیئر ٹو اس میں جو ہے ایمبیسیز کی طرف سے جو پریورٹی ہے وہ آئی آر ون سپاؤز آف یو ایس سٹیزن آئی آر ٹو چائلڈ آف یو ایس سٹیزن آئی آر فائی پیرنٹس آف یو ایس سٹیزن سی آر ون سپاؤز آف یو ایس سٹیزن جو کہ میریڈ لیس دن ٹو یئرز ہوتے ہیں دو سال سے کم ہوئے ہوں شادی کو تو وہ کنڈیشنل ریزیڈنسی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کے ون فیانسے ویزا ہے کے ون فیانسے ویزا ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس بی ون ریٹرننگ ریزیڈنٹس وہ لوگ جو کہ اپنے گرین کارڈ کے بحاف پہ ایک سال سے زیادہ بیرون ممالک میں سٹے کر چکے ہیں ان کو ریٹرننگ ریزیڈنٹ کا ویزا دیا جا رہا ہے اس کے بعد ٹیئر تھری میں آ جاتی ہے فیملی کیٹگریز ایف ون سے لے کر ایف فور اور اس میں بھی پہلی پریارٹی ایف ون پھر ایف ٹو اے ایف ٹو بی ایف تھری اور ایف فور اور اسی طرح وہ چلے گا کرانولوجیکل آرڈر میں اور اس کے علاوہ ایس ای سپیشل ایمیگرنٹ ویزاز وہ یو ایس گورنمنٹ کے ایمپلائیز جو کہ بیرون ممالک میں امریکی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد ٹیئر فور اور اس کے اس کیٹگری کے اندر وہ تمام ایمیگرنٹ ویزاز آ جاتے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں اور اس کے علاوہ ڈائیورسٹی ویزا بھی اسی میں انکلوڈ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مستقبل کے جو ویزا بلٹنز ہیں ان کی پریڈکشنز کے حوالے سے تو مستقبل کے ویزا بلٹن کی جو ہے وہ پیش گوئی کے حوالے سے ہر مہینے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افیشل یوٹیوب چینل پر مسٹر چارلی اوپن ہائم جو کہ چیف ہے ویزا کنٹرول اینڈ ریپورٹنگ ڈیویزن کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ ان کے انٹرویو ہوتا ہے اور اس انٹرویو کے دوران وہ حالیہ اور مستقبل کے ویزا بلٹن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حالیہ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر فیملی کیٹگریز میں زیادہ مومنٹ کی امید نہیں ہے خصوصاً چارٹ بی کے اندر لیکن زیادہ تر جو ریسٹ آف دا ورلڈ اور انڈیا کے ایف فور جو ہیں اس میں کسی حد تک مومنٹ متوقع ہے وہ بھی شاید چارٹ اے جس کو فائنل ایکشن چارٹ کہتے ہیں شاید اس میں ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ اور باتیں کی تھی اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اس فسکل یئر اور آئندہ آنے والے فسکل یئر دوہزار بائس کے اندر کسی بھی ویزا کٹیگری میں ریٹرگریشن کا کوئی چانس نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کب آئے گا ان تمام باتوں کے پس منظر میں تو اگر میں آپ کو تفصیل پوری بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو داریکٹلی جو ہے وہ پورا ویزا پروسس کے بجائے میں آپ کو داریکٹلی ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب بھی فیملی کٹیگریز میں کوئی شخص ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ہوتا ہے تو جب اس کی پریارٹی ڈیٹ ویزا بلٹن کے چارٹ اے جس کو فائنل ایکشن چارٹ کہتے ہیں اس میں کرنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا انٹرویو اس کی ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے آتا ہے جبکہ امیڈیٹ ریلیٹیو کی جو کٹیگری ہوتی ہے ان کے اوپر ویزا بلٹن کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوتا اس لیے ان کا جو ہے انٹرویو امیڈیٹ ریلیٹیو کی کٹیگریز کا وہ ان کی ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے آتا ہے جب ان کی ڈاکیمنٹریلی کالیفائیڈ ڈیٹ ایم بیسی میں ڈیو ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ان کا انٹرویو لیٹر آتا ہے تو جہاں تک ان سب باتوں کا تعلق ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ویسے تو میں اپنی گزشتہ ویڈیو سے ایک دو میں بتا چکا ہوں کہ پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ شاید چارٹ بی میں موومنٹ کم ہوگی کیونکہ چارٹ بی کی موومنٹ کم ہونے کا مطلب ہے کہ کم لوگوں کو ویلکم لیٹرز آئیں گے کم لوگ ڈاکومنٹریلی کوالیفائیڈ ہوں گے تو اس طرح سے کم لوگ ویزا بیک لاغ کے اندر ایڈ ہوں گے جبکہ اگر چارٹ اے کی موومنٹ زیادہ رہی تو اس میں یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کے انٹرویوز آئیں گے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے بعد ویزا حاصل کریں گے تو اس طرح سے بیک لاغ میں کمی آئے گی ہو سکتا ہے کہ چارٹ بی کے اندر سات دن یا پندرہ دن کی موومنٹ یا جو ہے بائیس دن کی موومنٹ کی جائے اور اسی حساب سے چارٹ اے میں موومنٹ شاید زیادہ ہوتی رہے کہ اگر مثال کے طور پر چارٹ بی میں سات دن ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ چارٹ اے میں پندرہ دن ہو یا بائیس دن کی موومنٹ ہو تاکہ زیادہ لوگوں کے انٹرویوز آئے اور کم لوگوں کے ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ہو باقی جہاں تک بات ہے کہ آپ کے انٹرویو کی تو ساٹھ دن اور ایک سو بیس دن کی ای میل کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے میں اپنی گزشتہ ایک دو ویڈیوز میں آپ کو بقاعدہ طور پر ثبوت اور دلائل کے ساتھ وہ بات سمجھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں اور آپ کا انٹرویو یاد رکھئے گا کہ آپ کی ڈاکیمنٹریلی کوالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے ہی آئے گا اس وقت جو ہے پاکستان ایمبیسی میں انٹرویوز جو کینسل انٹرویوز تھے وہ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے نئے انٹرویوز بھی بیجے گئے ہیں اور ایڈنسٹریٹیو پروسیسنگ کے کیسز پہ بھی کام چل رہا ہے جبکہ امید ہے کہ یو ایس ایمبیسی انڈیا جو ہے وہ فیملی کٹیگریز میں نئے انٹرویو لیٹرز شاید اس مہینے کے اختتام یا آگست میں سٹارٹ کر دیں گے تو امید ہے کہ یو ایس ایمبیسی انڈیا بھی آگست کے مہینے میں فیملی کٹیگریز کے انٹرویوز سٹارٹ کر دے گی اور آج سا آج سا فیملی کٹیگریز کے اندر لوگوں کو انٹرویو لیٹرز آنا مطابق جو ہے اور جو ان کی ویب سیٹ پر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ سات جون دوہزار اکیس سے یو ایس کانسلیٹ ممبئی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ری اوپننگ ایمیگرنٹ ویزا یونٹ اپوائنمنٹس تمام قسم کے جو ایمیگرنٹ ویزا کی اپوائنمنٹس ان کو سٹارٹ کر دیا ہے سات جون دوہزار اکیس سے جس میں کینسلڈ اپوائنمنٹس کو بھی ری سکیجول کیا جا سکتا ہے ایس بی ون ریٹرننگ ریزیڈنٹس لاو فول پرمنٹ ریزیڈنٹس کی سروسز بورڈنگ فائل ری ایشوینس آف ایکسپائٹ ویزاز اور کے اپلیکنٹس جتنے بھی ہیں فیانسے ویزا کی بھی اپوائنمنٹس سٹارٹ کر دی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی جن کی اپوائنمنٹس جو ہیں وہ اپریل اور میہ دوہزار اکیس میں یا سپرنگ دوہزار بیس میں کینسل ہوئی تھی اور یہ کرونالوجیکل آرڈر میں کیا جائے گا کہ وہی کہ جس کا جو ایونٹ پہلے ہوا تھا وہ پہلے آئے گا جس کا ایونٹ بعد میں ہوا تھا وہ بعد میں آئے گا اور بائی ویزا کیٹیگری بھی ایس ویل ویدھا انسٹرکشنز تو کانٹینیو پروسیسنگ دیر کیسز کہ ان کا کیس کس طرح سے پروسیس کیا جائے گا اس کے علاوہ وہ جو ہے ٹو ٹو ون جی کی جو ہے سب میشنز وغیرہ کو بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کیٹیگری وائز اور روٹین کیسز کو سکیجول کر رہے ہیں نیشنل ویزا سنٹر کے ذریعے بائی ویزا کیٹیگری وہی ویزا کیٹیگری کے حساب سے جب تک کہ پبلک ہیلتھ کنڈیشنز الاؤ کر رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر کوویٹ کی کنڈیشن کیا ہے یا اس شہر میں یا اس علاقے میں کیا ہے لیکن محدود اپوائنمنٹس ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت جو ہے وہ بلکل بھی کاثر ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ ریس کیجول یا کسی بھی قسم کی کینسل اپوائنمنٹس ڈائریکٹلی کس طرح سے ہوں گی اور اویلیبلیٹی اور فور ریس کیجولنگ می بھی ویری لیمٹیڈ تو ریس کیجولنگ کے لیے بھی جو میسر ویزاز ہیں وہ ہو سکتا ہے بہت کم ہو اپوائنمنٹس بہت کم ہو تو ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ کتنی ہوں گی اور مستقبل میں بھی کینسلیشن کے حوالے سے جو اپوائنمنٹس کی کینسلیشن ہے یا اویلیبلیٹی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں بہت ساری باتیں ویڈیو تو لمبی ہے لیکن بہت ساری باتیں ایسی تھی جو کرنا لازمی تھی اور میں اتنے دنوں سے اسی پہ کام کر رہا تھا کہ جو بھی بات آپ تک پہنچا ہوں وہ مکمل ثبوت اور دلائل پر مبنی ہونی چاہیے کہ جو بھی بات کرو آپ کو صحیح اور کھری بات کرو اور جو بات واقعی میں حقیقت پر مبنی ہو وہ آپ کو بتاؤں بجائے اس کے کہ روز الگ الگ طرح سے پرانی چیزوں کو گھما پھرا کر آپ کے سامنے پیش کر دینا وہ مناسب نہیں ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اپنے دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ